اللہم صلی اللہ وسلم على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علی تیران ذو الحج سن چودہ سو چوالیس ہجری آج مکمل طور پر حج کا تیسرا دن عید کے بعد مکمل ہو رہا ہے چند منٹ کے بعد غروبِ آفتاب ہوگا جس پر حج اس سال کا الحمدللہ اللہ تعالی کی رحمت سے مکمل ہو جائے گا حجاجِ کرام تقریباً مینہ سے تشریف لے جا چکے ہیں گنے چنے حجاج باقی ہیں جو غروبِ آفتاب کے بعد رخصت ہوں گے یہ آپ سامنے خیموں کی وسطی کو دیکھ رہے ہیں اس کے لائٹس اس کے بلب چمکتے ستاروں کی طرح ہیں یہ زمین پر آسمان آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے یہ بلب یہ روشنائیاں یہ زمین پر آسمان کا منظر پیش کر رہی ہیں آج مینہ کی وادی حجاج سے ایک سال کے لئے جدا ہو رہی ہے کتنے ہی حجاج ہوں گے جنہوں نے مدتوں انتظار کیا ہوگا اس وادی میں آنے کا کتنے ہی حجاج ہوں گے جو اس انتظار میں دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن یہاں نہ پہنچ سکے اور کتنے ہی حجاج ہوں گے جو اس سال آئے آئندہ نہ آ سکیں گے لیکن اس غروب ہوتے سورج کے وقت میں سورج اور چاند کو پیدا کرنے والے رب سے دعا ہے کہ اے رب اے خالقِ عرض و سما اے نبیوں کو بھیجنے والے ہمیں سیدھی راہ چلانے والے ہمیں ہمارے مناسق سکھانے والے اے خالقِ کائنات اے ربِ عرشِ عظیم توکہ ایسا رب نہیں جسے ہم نے خود بنا لیا ہو تیرے سوا کون ہے ہماری سننے والا یہ بستی گواہ ہے یہ پہاڑ یہ وادی گواہ ہے یہ سنگریزے گواہ ہے یہاں کی فضائیں اور ہوائیں گواہ ہے کہ یہاں فرزندانِ توحید نے صرف تجھے سجدہ کیا صرف تجھے پکارتے رہے صرف تیرا نام لیتے رہے اے خالقِ عرض و سما اے ربِ عرشِ عظیم جتنے تیرے بندوں نے یہاں تجھے سجدے کیے تجھے پکارا تیری رضا مانگی یا اللہ دعائیں تو قبول فرمالے حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی مکرم حضور پرنور حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء نے علیہ السلام نے تیرے نیک بندوں نے یہاں دعائیں مانگی ان سے لے کر آج تک جس جس نے بھی جو خیر کی دعا مانگی اور قیامت تک جو خیر کی دعائیں تجھ سے یہاں آ کر مانگیں گے اے مولا وہ سب دعائیں ان دعاؤں کرنے والوں کے حق میں بھی قبول فرمالی جئے اور وہ سب دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمالی جئے اے خالق عرض و سمہ یقیناً ہم تیری اس حاضری کا حق ادا نہیں کر سکے تیرے شایان شان احکامات کی تابداری نہیں کر سکے ہماری خطاؤں سے لغدشوں سے بھرے ہوئے اس حج کو تُو حج مبرور بنا سکتا ہے یا اللہ تُو قادر مطلق ہے اے رب عرش عظیم تُو اس حج کو حج مبرور بنا دے سب کے لئے حج مقبول بنا دے گناہوں کو بخش دے یا اللہ کوششوں کو تُو سعیب کو تُو قبول فرمالے پربردگارِ عالم رضا میں اپنا انعام اپنی جنت اپنی رضا دینا اپنے حبیب کی شفاعت دینا اپنے حبیب کا پڑو سدا فرمانا اے مین مالک اے رب عرش عظیم یہ مسجد خیف جو بے شمار نبیوں کی سجدہ گاہ ہے میرے حبیب نے یہاں سجدے فرمائے ہیں اے رب عرش عظیم آس سے صدیوں برس پہلے میرے حبیب اسی ماں ذلحج کے اندر اسی حج کے موقع پر اسی تیرہ ذلحج کو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ ذلحج کی مغرب پر مینہ کو خیر بات کہا تھا اے اللہ اے ہمارے خالق رب عرش عظیم ہم انہی کی سنت پہ عمل کی نیت سے انہی کی تابداری کی نقل کی نیت سے اے رب عرش عظیم ہم بھی اسی مہینے میں اسی موقع پر اسی وقت میں یہاں سے جدہ ہو رہے ہیں مولا آئندہ بھی آنے کی توفیق عطا فرمانا جب تک زندگی ہے موت تک یا اللہ جو نہیں آ سکے انہیں بھی آنے کی توفیق عطا فرمانا جو آئے انہیں بھی بار بار آنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ جب تک اس جسم میں جان باقی ہے توفیق عطا فرمانا اے ہمارے رب ہم سے راضی ہو جانا ہمارے حال پر رحم فرمانا ہمارے وطن عزیز پر رحم فرمانا اے ہمارے خالق عز و جل امت مسلمہ پر رحم فرمانا امت مسلمہ کی مدد فرمانا امت مسلمہ کی مشکلات کو حسان فرمانا اے رب عرش عظیم اے اس مقدس جگہ کی خالق اے خلاق عالم اسے دعا ہے اے ہمارے خالق تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے یا اللہ یہ مسجد خیف تیرے محبوب بندوں کی اماجگاہ ہے تیرے محبوب بندوں کا مرکل ہے پروردگار عالم اے خالق عالم تو خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا مجھے پکارو پکارو میں جواب دوں گا میرے بندوں کو بتا دو کہ میں تمہارے قریب ہوں سورج غروب ہوتے اس منظر سے یا اللہ ذہن دل و دماغ اس جہاں سے نکل کر اس دور میں اس وقت میں واپس چلا گیا ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اسی جگہ کو کیسے آہوزاریوں کے ساتھ خیر بات فرمایا ہوگا یہی موقع تھا جس پر میرے آقا نے فرمایا تھا کہ شاید ہماری تمہاری آخری ملقات ہو شاید اس کے بعد ہم یہاں جمع نہ ہو سکے اور نہ ہو سکے میرے حبیب حجت الویدہ کے کچھ ہی عرصوں کے لمحے کے کچھ ہی دنوں کے بعد کچھ ہی ماں کے بعد ذو الحج کا مہینہ گزرا محرم کا مہینہ آیا سفر کا مہینہ گزرا اور ربی الاول کے مہینے میں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے جو آپ نے فرمایا وہ سچ فرمایا تھا کہ شاید ہم اور تم دوبارہ یہاں اس دن میں اس جگہ میں جمع نہ ہو سکے نہیں ہو سکے لیکن ایک خالق کل جہاں ایک قادر مطلق تو اس بار پر قدرت رکھتا ہے کہ ہمیں آخرت میں اپنے حبیب کے قدموں میں جمع فرما دیں یا اللہ اے ہمارے خالق اے ہمارے راض اے رب دیارشو عظیم ہمیں آخرت میں اپنے حبیب کے رفاقت ادا فرما دیں یا اللہ اپنے حبیب کے رفاقت ادا فرما دیں یا اللہ تجھ سے حبیب کے رفاقت مانتے ہیں رفاقت حبیب ادا فرما دیں شفاعت حبیب ادا فرما دیں جب تک زندہ ہے اطاعت حبیب ادا فرما دیں ہم سب کی تمام دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیں یا اللہ نہیں مانگنا آتا بن مانگے عطا فرما دے یا اللہ یہ وقت یوں ہی تیدی سے گزر گیا ہم دیکھتے ہی رہ گئے یا اللہ آہندہ بھی توفیق دینا ہم آہندہ آپ کی بندگی کی زیادہ کوشش کریں گے ہماری خطاؤں کی وجہ سے یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمانا یا اللہ محروم نہ فرمانا لا الہ الا انت سبحانک انکنت من الظالمین 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کسیرا سبحان اللہ بکرتا و اصیلا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملك لا شریک لک لبیک وسعدیک لبیک الہ الخلق لبیک لبیک وسعدیک والخیر كلہ بیدک والرغبہ الیک والرغبہ الیک والرغبہ الیک والرغبہ الیک صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریتہ و عطرتہ اجمعین آمین 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 و برحمتک یا ارحم الراحمین